مام انتخابات جنری کے آخری ہفتے میں ہوں گے الیکشن کمیشن کا اعلان ستہ ستمبر کو حلقہ بندیوں کی افتدائی فہرس شائع ہوں گی افتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی تمات کے بعد حتمی فہرس تیس نومبر کو شائع کی جائے گی الیکشن کمیشن کا صوبوں کو انتخابات کی تیاریوں کا حکم چاروں صوبائی چیف سیکیٹریز اور چیف کمیشنر اسلامباد کو مراسلہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئین کے تحت تمام انتظامی آفیسرز الیکشن کمیشن کی معاملت کے پابند ہیں پورے ملک میں انتظامی اور لوجسٹک سپورٹ پر اہم کی جائے حساس اور غیر حساس الیکشن میٹیریل رکھنے کے لیے محفوظ اور مناسب جگہیں پر اہم کی جائے چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اہم اشراس حلقہ بندیوں سے متعلق امور پر غورت عام انتخابات کی تیاریوں کا بھی جائے جاریے گیا پاکستانی عوام چند مہینوں میں نئی حکومت کا انتخاب کریں گے تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی مکمل آزادی ہے نگران حکومت کا مینڈٹ غیر جانبتار انتخابات کے نقاد ہیں آئین میں دیئے گئے جمہوری اصولوں پر پابندی کا عظم کر رکھا ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کو کاؤنسل آف فورن ریلیشن سے خطاب بولے منتخب حکومت کے آنے تک نگران حکومت آئینی حیثیت رکھتی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت کو فروغ دیا جائے گا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کا قیام عمل ملا جائے گا پاکستان کے خیمے امن اور استحقام کو ضروری سمجھتا ہے تمام ملکوں کے ساتھ اچھے روابط کے خواہ ہیں کل ادم ٹی ٹی پی اور دائش کی بڑھتی ہوئی دہشتگردی عالمی عمل کے لیے خطرہ ہے انتخابات کا اعلان ہوتے ہی سیاسی حل چل رابطے تھے سابق صدر آسیف علی زرداری کی چہدری شجاعت حسین سے لاہور میں ملاقات ہوئی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال چہدری شجاعت کا الیکشن میں پنجاب میں سیٹ ایجسمنٹ کی وعدہ خلافی کا شکفہ آسیف علی زرداری نے موسم لیگ نون سے سیٹ ایجسمنٹ پر بات کرنے کی یقین دہانی سابق صدر نے چہدری شجاعت حسین سے صحت سے مطالق خیریت دریافت کی مسلم لیگ نون کی آج لندن میں بڑی بیٹھک لگے گی سابق وزیراعظم شہباز شریف اور مریم نواز لاہور سے لندن چلے گئے نواز شریف سے ملیں گے سابق وزیراعظم کی وطن واپسی، قانونی معاملات اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا انتخابات سے مطالق اہم فیصلے متوقع فیضاباد دھرنا نظر سانی کے سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس کازی فائزیسا کی سروراہی میں تین رکنی بینٹ 28 ستمبر کو سماعت کرے گا جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اتر من اللہ بینچ میں شامل ہوں گے اسے قبل جسٹس کازی فائزیسا نے فیضاباد دھرنا کیس میں تحریک انصاف ایم کیم کے خلاف اوبزرویشن دی تھی اسی کیس کی وجہ سے جسٹس کازی فائزیسا کے خلاف ریفرنس بھی لائے گیا تھا تحریک انصاف کے الیکشن کی تاریخ کی بجائے مہینے کے اعلان پر حیرت کا اظہار ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن جنوری کی کسی بھی تاریخ کا تائین کرے وہ نوے روز دستوری مدت سے باہر ہوگی دستور الیکشن کمیشن کو اسمبلی کے تحلیل کے بعد نوے روز کی مدت مقررہ میں انتخابات کے نقاط کا پابند بناتا ہے سب سے بڑی جماعت کو بدترین ریاستی جبر کا نشانہ بنا کر انتخابات کی دوڑ سے باہر کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے بیریسٹر علی زفر کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے نوے دن کے اندر الیکشن کرانے کا حکم دے رکھا ہے انتخابات نوے روز میں ہونے چاہیے سپریم کورٹ کے حکم پر نئے مقدمات بحال 26 ریفرنسز کا ریکارڈ اسلامباد کے احتساب عدالت میں پہنچا دیا گیا 54 کیسز کا ریکارڈ آج عدالت میں جمع کرائے جائے گا احتساب عدالت کے جوج محمد دشیر نے ریمارکس دیئے کہ ٹرک بھر کر نیب کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے اسلامباد کے احتساب عدالت سے راجہ پرویز اشرف کی طلبی کا سمنجاری فرزانہ راجہ کے خلاف ریفرنس میں بھی دلائل طلب نیب پشاور آج احتساب عدالتوں میں 136 کیسز دوبارہ کھولنے کی درخواست کرے گا بلینٹری سونامی، فشاور میٹرو جیسے بڑے کیسز کھول جائیں گے دو سابق وزرائی آلہ، گیارہ سابق صوبائی وزراء کے کیسز بھی شامل ہیں کوئیٹا میں نیب نے 65 سے زائد ریفرنسز بحال کرنے کی درخواست دے دی تین سابق وزرائی آلہ، سابق ارکان اسمبلی، بیورکریٹس کے ریفرنس بھی شامل ادھر شرمین نیب نے متعدد آفیسرز کے تبادلے کر دیئے محمد آمیر بٹ کو ڈائریکٹر نیب کراچی لگایا گیا سلاہ الدین مغل کو رابل پنڈی، رمضان سنگو کو کراچی سے خیبر پختون خواہ محمد رفیقو ملتان سے سکھر، سحیل کامران، محمد نصرلہ کو خیبر پختون خواہ میں تائینات کر دیا گیا نیب کا احتساب کے لیے خوفیہ اداروں کی خدمات لینے کا فیصلہ سیول ملٹری انٹیلیجنس اداروں سے آفیسرز کو احتساب کی عمل میں شامل کیا جائے گا آفیسر اور اہل کا ڈیپیٹیشن پر نیب میں تائینات ہوں گے نیب دفاتر میں مضبوط اور موسٹر انٹیلیجنس سسٹم ٹائم کیا جائے گا ڈیپیٹیشن پر آئے تمام آفیسر اپنے سکیل اپنے سکیل اور تنفاہ پر ہی کام کریں گے چیرمن نیب نظیر احمد کی منظوری سے خدمات لینے کے لیے خط لکھ دیا گیا ذرائع کی مطابق حساس اداروں کے آفیسر آئندہ چند روز میں نیب میں کام شروع کر دیں گے تمام خالی اصامیوں پر بھی فوری تقرریاں ہوں گی چیرمن پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کا کیس چیرمن پی ٹی آئے 25 ستمبر کو اسلام آباد کی سٹیشن عدالت میں طلب جج کا جیل سپریٹینڈٹ کو چیرمن تحریک انصاف کو پیش کرنے کا حکم بھارتی حکومتی باشندے حردیف سنگھ کے قتل میں ملوث ہیں بھارت کے خلاف یورپی ممالک سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں ہمیں معلوم تھا بھارت خطے کے ہر ملک میں قتل و غارت میں ملوث ہے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کا حل نکلنا چاہیے کشمیریوں کے لیے مقبوضہ کشمیر کو جیل بنا دیا گیا ہے یہ معاملہ طویل عرصے سے قوام متحدہ کے جنڈے پر ہے ہماری پوزیشن اس پر برقرار ہے ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہو کشمیری عوام کی اومنگو کے مطابق انہیں حق کے خود ارادیت ملنا چاہیے کون ہوگا ان کون ہوگا آؤٹ ورلڈ کپ کے لیے قومی سکوارڈ فائنل اعلان آج صبح دوہ گیارہ بجے نیوز کون فکس میں کیا جائے گا چیف سیلیکٹر انزمام الحق پلائنگ الیون کا اعلان کریں گے بابر آزم، رزوان، شاہین، شاہ فیدی، عبداللہ شفیق اور امام الحق کے نام سامنے آگئے حارس راوف، سوچ شکیل، زمان خان اور فخر زمان کی بھی شمولیت کا امکان ہے عبرار احمد اور حسن علی کو بھی چانس ملنے کا امکان حارس راوف ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے لیے فٹ قرار فامی فاس بورر کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں مالنگ فریکٹس ادھر پاکستان کرکٹ ووٹ کا اجلاس ایشیا کپ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکاہ اشرف کا کہنا ہے ایشیا کپ میں ہمیں سیکھنے کا موقع ملاو ورلڈ کپ کی تیاری میں مدددار ثابت ہوگا شیخ رشید کی لال حویلی کو تعلی لگ گئے مطروقہ وقف املاک بوٹ نے صاحبی فزیر کی رہائش کا سیل کر دی مطروقہ وقف املاک کا لال حویلی کا سامان بھی تحویل میں لینے کا فیصلہ اسسسٹنٹ کمیشنر کی نگرانی میں سامان تحویل میں لیا جائے گا دیپٹی ایڈنسٹریٹر کی دیپٹی کمیشنر رابل پنڈی سے اسسسٹنٹ کمیشنر تائینات کرنے کی درخواست ادھر شیخ صدیق نے لاہور ہائی کورٹ رابل پنڈی بنچ سے رجوع کر لیا کیس کی سماعت آج ہوگی ہمیں ایٹم بم سے نہیں کرپٹ مافیا سے خطرہ ہے گزوے لوگ یہاں حکومت کرتے ہیں پھر لندن بھاگ جاتے ہیں ملک و عالمی اداروں کا اسطبل بنا دیا گیا پچھتر سالوں سے ملک پر ڈاکو راج ہے ہمیر جماعت اسلامی سراج الحقہ لاہور میں دھرنے سے خطاب بولے انگریزوں کے جوتے پالش کرنے والوں نے یہاں قبضہ کیا ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ہمارا نشان کشکول بن گیا اللہ نے ہماری ذرعی زمین سے نوازا ہے لیکن آٹا مہنگا ملتا ہے عوام اٹھیں اور کرپ لیڈروں کے خلاف نکلیں کینیڈا میس سکھ کے قتل پر بھارتی سفیر کو نکالا گیا بھارت نے ہمارے لوگ شہید کیے ہمارے بزدل حکمران خاموش رہے سندھ اپکس کمیڈی کا اجلاس آج ہوگا نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی وزیر داخلہ کور کمانڈر آئی جی سن دی جی رینجرز آلہ پولیس حکام اور خفیہ اداروں کے آفیسر شریک ہوں گے اجلاس میں امن و امان کی صورتحال کچھے میں آپریشن پر کوئر کیا جائے گا کراچی میں جرائم کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا کراچی میں انصدادی منشیات غیر قانونی ہائیڈرینٹ اور غیر قانونی تارکین وطن سے مطالق بھی بریفنگ دی جائے گی سی پیک اور نون سی پیک منصوموں پر چینی شہریوں کے سیکیورٹی معاملات بھی زیر قور آئیں گے سرانی پور میں گھرے لو ملازمہ فاطمہ کے قتل کی تحقیقات حویلی کے مالے قصد شاہ اور نائب کاسرد امتیاز پانچ روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے ملزمان کو سکھ سیکیورٹی میں انصدادی تحشتگردی عدالت میں منتقل کیا گیا پولیس نے پندرہ روز کے جسمانی ریمانٹ کے استدا کی تھی ادھر سندھائی کورٹ ہیدر آباد بینچ نے پیاس شاہ کو چھے روز کے لیے بوری زمانت دے دی نگران بزرد داخلہ سن اور آئی جی کا خیرپور میں فاطمہ کی گھر کا دورہ حارس نماز کا کہنا ہے کہ مظلوم خاندان کے ساتھ ہیں انہیں کسی سے ڈرڑے کی ضرورت نہیں انصاف کے لیے آخری حد پر چھائیں گے اسلام آباد نے فاسٹ پولر شاہین شاہ فیدی کے ولیمے کی تقریب بابر آزم، امام الحق، شاہ داب خان، ہائی سروف، نسیم شاہ، فخر زمان، محمد رزوان اور کرکٹ سے وابستہ شخصیات کی شرکت شاہین آفریدی نے کالے رنگ کا لباس بطن کیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات دعوت ولیمہ میں مہمانوں کے لیے موبائل فان لے جانے پر پابندی تھے صرف دعوت نامہ رکھنے والے افراد کو ہوتل میں جانے کی اجازت کی پاکستانی کوہ فیما نائلہ کیانی کا ایک اور اعزاز نیپال کی بلند ترین چھوٹی مناصلو سر کر لی آٹھ ہزار ایک سو ترے سٹ میٹر بلند چھوٹی سر کرنے والی پہلی خاتون کوہ فیما بن گئی نائلہ کیانی کا دنیا کی چوہدہ بلند ترین چھوٹیاں سر کرنے کے آزم قائد موسیقی